ہلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائیو چینل تو دوستو آج ایسی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں جو سبھی ڈرائیوروں کی ویڈیو کا جو ہے ریکوڈ توڑ دے گی آپ کو فل ڈرائیو اس میں میں سکھاؤں گا اور اس میں کچھ ایسی ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا جن کو اگر آپ فولو کرتے ہو تو آپ کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک سسکرائب ابھی بلکل مت کرنا جب آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں تب اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک سسکرائب کر سکتے ہیں ورنہ آپ مت کرنا تو دیکھئے سب سے پہلی جو ٹرک ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جب سیٹ پر بیٹھتے ہو تو اس سے پہلے آپ کو کھڑکی کھولی ہوتی ہے یہ آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دو کومنٹ میرے پاس آئے تھے پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ بھئی آپ نے ڈائرکٹلی سیٹ پر بیٹھا دیا کھڑکی نہیں کھولی تو ایسی بے فضول کی بات وہی کرتے ہیں جن کا جو ہے نولیج بلکل نہیں ہوتی ان کو بلکل بکواس کرنی ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی سیٹ پر بیٹھے گا تو کھڑکی کھڑکی کھول کر بیٹھے گا ایسا نہیں کہ وہ بین اکھڑکی کھولے اوپر سے اس کیبن کو فار کر کے اس کے اندر آ جائے گا تو چلی یہ تو ایک بکواس والی بات ہوتی ہے جیسے ہی ہم سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی بولتا ہے مالیج آپ کنڈیکٹر ہو اس ٹائم گادی سیکھ رہے ہو تو آپ کا ڈرائیور آپ کو بولتا ہے کہ بھئی اس گادی کو تھوڑا سا آگے لگ کیا تو اتنی بات سننے کے بعد آپ کا جو دل ہے وہ ایک دم گھڑ برات ہو جاتا ہے مطلب کیا آپ گھبرا جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ بھئی کیسے ہوگا کیسے کر پاؤں گا ایسا سب کچھ میں گاڑی کو آگے کیسے کروں گا آپ کرتے کچھ نہیں ہو لیکن اپنے من کے اندر بہت کچھ سوچ لیتے ہو اور گھبرا جاتے ہو اب سیمپل سی بات ہے اگر آپ گھبرا گئے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی گھبرا نہ نہیں ہے آپ ڈرائیونگ جب کرتے ہو تو اب آپ کو میں بتاتے ہوں یہاں پہ تین جو سٹیپ ہے فرس ٹیپ ہے کلچ اور دوسرا ہے یہاں پہ بریک اور تیسرا ہے ریس یہ تینوں چیزیں بہت ایمپورٹینٹ ہوتی ہیں آپ کی جیون کے لیے بھی اور ایک ڈرائیونگ کے لیے بھی جب آپ گاڑی کے سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہو چلانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے چابی دی ہوئی ہے یہاں پر اس کو میں نے بتا رکھا ہے پہلی ویڈیو میں کہ اس کو تھری سٹیپ میں گھمانا ہے آپ کو ایک سٹیپ میں نہیں گھمانا ہے تھری سٹیپ میں گھمانا ہے جس سے انجن پر زیادہ لوڈ نہ پڑے اور بیٹری پر بھی زیادہ لوڈ نہ پڑے اور بیٹری خراب آپ کی نہ ہو اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ پریسر یہاں پہ چھے ہے یا نہیں جب تک چھے کا پریسر نہیں ہوگا آپ کی گاڑی بلکل چلے گی نہیں ٹیلے گی بھی نہیں تھوڑی سی آگے بھی آپ کو اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ پریسر ہی جو ہے گاڑی کو مینٹن کرتا ہے یہ جو گاڑیاں ہیں پوری پریسر کے اندر ہوتی ہیں پریسر کندر ہوتی ہے اور ہی بھی دیکھئے پھر آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کلچ کو دبایا کلچ کو پیر سے دبائیے بلکل نیچے تک جیسے ہی کلچ کو دباتے ہیں یہ گیر دیکھئے یہ یہاں پہ دیکھئے یہ اب نیوٹل گاڈی ہے نیوٹل کو آپ پہچانتے ہوگے جب ایسے ایسے ہیلا ہوگے تو بلکل بھی یہ نہیں ہیلے گی کیونکہ نیوٹل گاڈی میں کیا ہے کہ ایک جگہ گاڈی ہوتی آگے پیچھ ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوتا ٹرک میں تو اتنا ہی ہوتا ہے اور کار میں تو ویسے ہل بھی جاتا ہے کیونکہ چھوٹا جو ہے اس کا گیر کا یہ چھوٹا سسٹم ہوتا ہے اس کا بڑا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی پروبلم آپ کو آتی ہے تو جب بھی آپ گیر لگاتے ہیں تو گیر جو ٹرک کا یہ گیر لگاتے ہیں جب تو اس کو کیسے پکڑنا آپ کو اس طریقے سے پکڑنا ہے یہاں سے یہاں سے پکڑی یہاں سے بھی زیادہ مت پکڑی ہے یہاں سے پکڑی ہے اب وہ آپ کو گالڈی کو شروع میں اٹھانے کے لیے کون سا گیر لگانا ہے آپ کو لگانا ہے یہاں پر دوسرا گیر تو دوسرا گیر ہم یہاں پر کیسے لگائیں گے دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں تو دوسرا گیر لگانے کے لیے ہم کو یہاں پر تھوڑا سا اس کو ایسے کرنا ہے یہ یہاں پر ہو گئے تھوڑا سا پھر پیچھے کی طرف یہاں پر دوسرا گیر بلکل آرام سے لگ گیا اس میں میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ اس میں چھے گئر ہے ایک گئر اس میں آپ کو بیک گئر دکھنے کو ملتا ہے یہ گئر جب بھی لگایا آپ نے کلچ کو دبا رکھا تھا اب دبائی ہوئی کلچ کو تھوڑا سا آدھا چھوڑنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ سائیڈ میں دلیک کلر کا وہ پریسر والا ہمارا ہنڈ بریک ہے اس کو ہٹا لینا ہے اگر ہنڈ بریک کو نہیں ہٹا ہوگے تو آپ کی گادی بلکل بھی نہیں چلے گی ماں کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس سے جو ایس آپ کی گادی کا پورا بریک سسٹم ہوتا ہے جو پورا ٹائر کا جو منیجمنٹ ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے آپ کا بلکل بھی اس سے گادی کو ہلنے ڈلنے نہیں دیا جاتا تو ہاپ کے لئے چاپ اٹھائیں گے اور شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے کی بریک پر پیر ڈال کے رکھنا ہے بریک پر پیر ڈالنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ایکسی لیٹر یعنی کی ریس کو پر پیر دوانا ہے اور آپ کو اس کو چھوڑنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کی گادی تھوڑی آگے کی طرف چلے گی ایک دم سے بھی کلیس کا آپ کو نہیں چھوڑنا ہے کی نیچے بلکل ہے اور ایک دم سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ایسے کرنے سے آپ کی کلیس فلیٹ خراب ہو جائی یہ ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیونکہ بہت سے کلیس فلیٹ خراب ہو چکی ہے اور اس کے خراب ہونے پر اس میں جو ہے پچیس جار روپے آپ کو لگتے ہیں یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں پچیس جار روپے لگتے ہیں تو اور کچھ آپ کو اتنا نہیں کرنا ہے یہ سب چیز کرنی ہے اور میں نے لائٹ کو بارے میں آپ کو بتا رکھا ہے دیکھئے یہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو جب برسات آتی ہے تو یہ دونوں ہمارے وائی پر چلتے ہیں پانی والے اور سائیڈ میں یہ لنڈی ہے یہ ہماری لائٹ کے اپ ڈاؤن منیجمنٹ کے لئے چلیے آپ کو اتنا تو کلیٹی سے سمجھ میں آگایا ہوگا کی بھائی ایسے گارڈی کو آگے کی طرف ہم لے جا سکتا ہے اور جب گارڈی کو روکنا ہو تو بیچ والے ہمارے بریک کو دبا دینا ہے بریک کو بھی اس طریقے سے نہیں دبانا کی ایک دم سے دبا دیا دھیرے سے بریک کو دوائی جسے کی گارڈی دھیرے دھیرے رکھے ایسا نہیں ایک دم سے بریک مارو گے تو پیچھے اگر کوئی گارڈی آتی ہے کبھی بھی آتی ہے مان لیجئے اب تو آپ تھوڑا سا آگے کی طرف ٹیل آ رہے ہو زیادہ آپ کو ٹیلہ نہیں پڑ جائے اور آپ پھول ڈرائیور ہو تو جب تا دکت آتی ہے اب بات یہاں پہ کروں میں کی ایک اچھائی پہ گارڈی کو ہم بار بار آپ کی گارڈی بند ہوتی ہے یہ بہت بار پروبلم مجھے سننے کو ملی ہے دیکھئے اگر آپ کی گارڈی بند ہوتی ہے تو اس کا قرآن یہ ہے کہ آپ کلچ کو ایک دم سے چھوڑتے ہیں ایک دم سے آپ کلچ کو چھوڑ ہوگے تو آپ کی گارڈی بند ہوگی دیرے دیرے کر کے چھوڑی ہے دیرے دیرے ریس دیجئے یہ آپ کو جو ہے تھوڑے دن کے لیے دکت ہوتی ہے مان لیجئے دس یا پندرہ دن دن جب آپ گارڈی کو ایک اچھا طریقے سے سیکھتے ہو تو بعد میں آپ کو تو بعد میں آپ کو جو ہے سب ہی نولیج ہو جائیں گی دیرے دیرے اور گیر میں آپ کو بتائی دیا ہے اور بیک گیر لگانا ہوتی ہے آر کا نیسان یہ آپ ہے آر کا مطلب ہوتا ہے بیک گیر پیچھے کی سائیڈ جب ہمیں گارڈی لینے ہوتی ہے تو پیچھے کی سائیڈ یہ گیر یوز کرنا ہوتا ہے اور سب سے ایمپوٹینٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارا دیکھئے یہ سیسا ہمارا یہ تو ہم جب ڈرائیور ڈرائیور سیٹ کا سیسا جو ہے وہ تو ہمارا سیٹ ہی ہوتا ہے مان لیجئے لیکن کنڈیکٹر سائیڈ کا سیسا ہمیں سیٹ کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں پیچھے کی طرف ہمیں اسے دھیان رکھنا ہے اور آگے کی طرف بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کیا کچھ پیچھے آ رہا ہے یا کچھ سائیڈ میں اب اتنی سائیڈ میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں دکھنے والا ہے اس بات کو آپ مانتے ہیں ہمیسا تو یہ ہوتا ہے تھوڑا اندازہ رائٹ سائیڈ ججمنٹ رائٹ سائیڈ ججمنٹ کے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھیے لیکن بہت سے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتائیے اب دیکھیں یہ سب سے لاشٹ میں ایک پائپ آپ کو دکھ رہا ہے اب یہ سیٹ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہمارے ٹائر ہوتے ہیں ہمیسا ٹائر ہوتے ہیں تو ہم بریکہ پہ گارڈی کو قدائیں گے تو مان لیجئے ایک ہاتھ یا پھر دو فٹ دو فٹ کی جگہ مان لیجئے آپ یہ سوتے ہیں کہ دو فٹ آگے بریکر ہے یہ آپ کی گلتی ہو جاتی یہاں پہ تو جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں وہیں سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بریکر ہے تو ہم یہاں پہ بریک کو لگائیں گے تو کتنا دوری ہمارا بریک لگے گا اور کیا کچھ ہوگا یہ کومنس ہی باتیں ہیں میں نے آج یہ جو ٹرک آپ کو بتائیے اگر اس طریقے سا آپ گاڑی کو چلاتے ہو تو آپ کے جیون میں کوئی پروبلم آنے والی نہیں ہے اگر آپ کچھ مسٹرک کرتے ہو ان بات کو نہیں مانتے ہو میں نے بہت سی ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی اپنے چینل پر یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تھی تو اس لیے میں نے ویڈیو کو لمبا اس لیے بنائے کیونکہ آپ کی دماغ میں جو ہے یا آپ کو سیکھنے کے لیے مل جائے کچھ دیرے دیرے سیکھیں لیکن اچھا طریقے سے کسی چیز کو سیکھنا ہی ایک ٹائلنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم جلدی کسی چیز کو کریں گے مجھے کوئی پیسوں سے کوئی لوگ نہیں کہ مجھے یوٹیوب اتنا پیسہ دیتا ہے یا نہیں مجھے پیسہ ملتا ہے آج تک میں نے ایک بی روپیہ نہیں کمایا یوٹیوب سے سیدھی سی بات تو یہ ہے میں آپ کی نولیج کے لیے ویڈیو بناتا ہوں ادروائیز مجھے کوئی اتنا فکر کرنے ہی ضرورت نہیں ہوتی ویسے آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں ڈالتا ہے یہ اپنا ایگو نہیں میں اپنی ایک نولیج کے روپ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ کچھ ٹپس تھی ٹرکس تھی اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے ہماری تو چینل کو سسکرائب کر جائے سی بات میں لائک کر دیئے تو اللہ دو ساتھ کے لیے جہن باندے ماتا ملتا ہے ایک نیسٹ ویڈیو نیسٹ ٹوپک